اگر منموہن سنگھ کے پردھان منتری توقال پر کتاب لکھنے والے ان کے پریس سلاکار رہے سنجیب بارو کی بات مانی جائے تو منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کے سممندھوں کی پہلی پریقشہ ہوئی تھی منموہن سنگھ کے پردھان منتری بننے کے تین مہینے کے بھیتر جب منموہن سنگھ کو پندرہ اگست دو ہزار چار کو لالکلے سے دیش کو سمبودت کرنا تھا بارو سے کہا گیا کہ وہ بھاشن سے ایک دن پہلے اس کے ڈریس ریہرسل میں حصہ لیں جب وہ لالکلے پر پہنچے تو انہوں نے جگیا ساوش منموہن سنگھ کے بھاشن کے دوران ہونے والے سٹنگ ایریجمنٹ پر نظر توڑائی بھاشن منج سے تھوڑا پیچھے ان کی پتنی گرشرن کور کی کرسی تھی اس کے بعد ورشت کیبینٹ منتریوں، وپکش کے نیتا، سپریم کورٹ کے مکھ نیائے دھیش اور ورش سرکاری ادھکاریوں کی کرسیاں تھی پہلی پنگتی میں سونیا گاندھی کی کرسی ندارت تھی جب بارو نے رکشہ منترالے کے ادھکاری سے پوچھا کہ سونیا گاندھی کو کہاں بیٹھایا جائے گا تو اس نے چوتھی یا پانچویں پنگتی کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کے بغل میں نجمہ ہپتلہ بیٹھنے والی تھی بارو یہ سن کر اواق رہ گئے انہوں نے من میں سوچا کہ اس سے منموہن سنگھ کو ویکتگر طور پر بہت شرمندگی ہوگی اور سونیا بھی اپمانت محسوس کریں گی بہرحال انتم سمیہ پر سونیا کی سید بدل کر انہیں سب سے آگے کیابنٹ منتریوں کے ساتھ بیٹھایا گیا سنجے بارو نے منموہن سنگھ کو کہتے بتایا ہے کہ ان کی نظر میں پارٹی ادھکش کا پد پردھان منتری کے پد سے زیادہ مہت پون ہے میں نے سنجے بارو سے پوچھا کہ منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کے سممندوں میں صرف یہی ایک جٹلتا تھی یا کچھ اور بھی کافی صاف صاف سممند تھا منموہن سنگھ جی بھی بہت آدھر کے ساتھ ان سے برطاب کرتے تھے اور سونیا جی بھی ان کو ایک ایلڈرلی پرسن کے مادیم سے دیکھتے تھے میرے خیال میں ان کے بیچ میں کوئی گھڑ بڑ ایسا نہیں تھا منموہن سنگھ جی نے مان لیا تھا کہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کا پوزیشن پردھان منتری سے زیادہ ہے یہ پہلی بار ایسا ہو چکا ہے ہمارے دیش میں آچاری اکرپلانی نے جب کانگریس پریزیڈنٹ تھے نائنٹین فیفٹیس میں اور پنڈیٹ جہرلال نیرو سے کہا انہوں نے کہ میں ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں آپ پردھان منتری ہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ سرکار میں آپ کیا کرنے والے ہیں جہرلال نیرو نے آچاری اکرپلانی سے کہا سوری آئی کاناؤٹ ٹیل یو پردھان منتری جو سرکار میں ہوتا ہے وہ باہر کسی سے نہیں بھتا سکیں گے اگر آپ کو جاننا ہے کہ سرکار کیا کر رہے ہیں تو آپ منتری بن جائیے اور نیرو نے کھرپلانی کو منسٹر ویٹاوٹ پورٹفولیا کا پوزیشن بھی آفر کیا تھا تاکہ وہ کیابنٹ میں بیٹھے اور جانکاری پائیں کہ سرکار میں کیا ہو رہا ہے جب کھرپلانی کانگریس پریزیڈنٹ سے استیفہ دے کے وہ ہٹ گئے جب سے یہ پوزیشن رہا کہ دیش کے پردھان منتری سب سے پرمک ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو سسٹم یہ سرکار نے چلایا جہاں پردھان منتری پارٹی پریزیڈنٹ سے ایک پد نیچے کا سویکار کر لیا وہ غلط تھا بارو بتاتے ہیں کہ پردھان منتری منموہن سنگھ کو اس بات کی چھوٹ نہیں تھی کہ وہ اپنی ٹیم کا خود چین کرے سونیا گاندھی کا یہ بھی پریاس رہتا تھا کہ سرکار کی جو بھی ساماجک نیتیاں تھیں اس کا بھی شرے پردھان منتری کو نہ مل کر پارٹی کو ملے میں نے سنجے بارو سے پوچھا کہ کیا اس کے ذریعے سونیا گاندھی کہنا چاہ رہی تھی کہ سونیا جی کی کوشش نہیں تھی پارٹی کے نیتاؤں کی کوشش تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ پارٹی is the boss یہ چرچہ ہوتا تھا ہر وقت پارٹی پریزیڈنٹ has to be number one اور پردھان منتری کی طرف سے وہ بلکل پیسیف تھے ان کی طرف سے کوئی اس پر اپینین سٹرونگ اپینین نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے راجنیتی کروپ سے بہت نزدیکی سے کام کرنے کے باوجود سونیا اور منموہن کے بیچ ساماجی دوری تھی اور وہ دونوں آپس میں بہت گھلمل نہیں پاتے تھے دونوں پریواروں میں آنا جانا بلکل نہیں تھا میں کبھی نہیں جانتا ہوں کہ صرف چائے پہ آ کے ملے ہیں پریوار کے ساتھ کام پہ ملتے تھے فنکشنز میں ملتے تھے میٹنگز میں ملتے تھے پبلک ایوینٹس میں ملتے تھے مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں گپ شپ کریں ایسا سوشل ریلیشنشپ بلکل نہیں تھا اور ان کے پریواروں میں تو اصل ہی نہیں تھا منموہن سنگھ کے تین بیٹیاں ہیں ان کے بیچ اور پریانکا اور راہول گاندی کے بیچ کوئی ایسا مجھے تو جانکاری نہیں ہے کہ کوئی ایسا سوشل ریلیشنشپ تھا اور نہ ہی گرچنانکور نہ ہی گرچنانکور اور میسس گاندی میرے خیال میں ان کا جو بھی رشتہ ہے وہ ڈاکٹر منموہن سنگھ پردان منتری بننے کے بعد ہی شروع ہوا پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر کے پت سے اپنے کریئر کی شروعات کرنے والے منموہن سنگھ نے کیمرج میں بھارت کے آیات اور نریات پر اپنا شوت کیا تھا کیمرج سے واپس آنے پر انہیں ویدیش ویاپار منترالے میں بطور صلاحکار رکھا گیا منموہن سنگھ کی بیٹی دمن سنگھ ان کی جیونی سٹرکٹلی پرسنل منموہن اور گرشرن میں لکھتی ہے میرے پتا نمرتا کو تاک پر رکھ کر کہا کرتے تھے کہ اس سمیں ویدیش ویاپار کے مددوں پر بھارت میں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ ویدیش ویاپار منترالے میں بطور مکھ آرثک صلاحکار کام کر رہے تھے ان کے منتری تھے للت نارائن مشر ایک بار وہ منموہن سے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ کیابینٹ کو بھیجے جانے والے نوٹ سے سہمت نہیں تھے منموہن سنگھ نے ان سے کہا کہ وہ دلی سکول آف ایکانومکس میں پروفیسر کی اپنی نوکری پر واپس چلے جائیں گے پردان منتری اندرہ گاندھی کے سچو پی این حکسر کو اس کی بھنک لگ گئی انہوں نے کہا کہ تم واپس نہیں جاؤ انہوں نے انہیں وید منترالے میں مکھ آرثک صلاحکار کا پد آفر کر دیا اور اس طرح منتری سے لڑائی ان کے لیے پرموشن لے کر آئی منموہن سنگھ نے اس کے بعد یوجنا آیوک کے صدسے اور اپاد دھکچ ریزر بینک کے گورنر اور وشفت دیالے انودان آیوک کے پرمک کے طور پر کام کیا 1991 میں نرسیمہ راؤ نے انہیں بھارت کا ویت منتری بنایا نرسیمہ راؤ کے جیونیکار ونے سیتا پتی بتاتے ہیں نرسیمہ راؤ کے آئیڈیاز کی کمی نہیں تھا ان کو ایک چہرہ چاہیے ایک مکھوٹا چاہیے تھا جو فائنانس منسٹری اور فورن آئی ایم ایف اور ڈومیسٹک اوپننٹس کو آسویج کر سکے تو جون 19, 1991 پی سی ایلیکزانڈر ان کے سب سے بڑے ایڈوائزر ہیں اور نرسیمہ راؤ پی سیلیکزانڈر سے پوچھتے ہیں ایلیکزانڈر نے ان کو کہا کہ آپ آئی جی پٹیل سے پوچھیں آئی جی پٹیل گورنر اور ریزر بینک بن چکے تھے اور تبھی لندن سکول آف ایکنومکس کے ڈریکٹر تھے تو نرسیمہ راؤ نے ہاں کیا انہوں نے وہ نام وینکت رامن کو دیا جو پریزیدن تھے اور فائنانس منسٹر بن چکے تھے آئی جی پٹیل نے نہیں کہا ایلیکزانڈر نے جب فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی ماں بروڑا میں تھی وہ بہت old تھی he wanted to take care of his mother پھر پی سی ایلیکزانڈر نے منموہن سنگھ کا نام بولا جون 20th evening one day before the swearing and ceremony پی سی ایلیکزانڈر نے رات کو منموہن سنگھ کو فون کیا تب منموہن سنگھ جی سو رہے تھے کیونکہ وہ فورن سے آئے تھے اور پھر ان کو اٹھایا گیا ان کو کہا کہ آپ فائنانس منسٹر بنیں گے منموہن سنگھ نے مجھے کہا کہ 100% اس کو بلیو نہیں کرتے تھے کیونکہ بیوروکرات یہ بولتے رہتے ہیں جب تک نرسیماراو فون پہ نہ بات کریں تو وہ ان پہ وشواس نہیں کرنا چاہتے ہیں next morning جون 21st 12 بجے the swearing in ceremony was scheduled میرے خیال سے 8-9 بجے صبح منموہن سنگھ جی اپنے گھر سے UGC office گئے وہ UGC chairman تھے اور وہاں پہ ایک phone call آیا نرسیماراو فون پہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی I want you as finance minister آپ 12 بجے swearing in ہیں آپ ایک گھنٹے پہلے آئیے کیونکہ مجھے وہ speech کے بارے میں بات کرنا ہے اور پھر نرسیماراو نے ان کو کہا کہ if we succeed we will both get the credit if we fail you will have to go منموہن سنگھ نے اس چنوٹی کو سویکار کیا اور بھارت کے سب سے سفل ویت منتری کہلائے سنجیبارو بتاتے ہیں کہ نجی باتچیت میں بھی منموہن سنگھ بہت ریزروڈ ہوا کرتے تھے جب بریٹن کے پردھان منتری گورڈن براؤن اور چین کے پردھان منتری خوجنتاؤ بھی ان کی طرح کم باتونی ہوں تو باتچیت آگے بڑھانے میں بہت مشکل ہوتی تھی وہ بہت shy اور quiet تھے دوسرے لوگ جب بات کرتے تھے تو خوش تھے کہ اور کوئی بات کر رہے ہیں international meetings میں بھی ایسے نیتا لوگ کو پسند کرتے تھے جو بہت بات کرتے جیسے افغانستان کے کارزائی کارزائی was very social man اور کارزائی بہت بولتے تھے اور یہ منموہن سنگھ کو ٹھیک لگتا تھا کہ مجھے زیادہ بولنے کے ضرورت نہیں ہے گھر پہ بھی زیادہ ایسا ہی ان کا زیادہ بات باتچیت نہیں ہوتا تھا تو you would always remain very quiet اور جو جو لیڈرز جو کم بولتے تھے وہ منموہن سنگھ نہیں پسند کرتے تھے مطلب it would be difficult اگر آپ بھی کم بولے اور وہ بھی کم بولے تو بولا ہی نہیں ہوتا it would be difficult منموہن سنگھ کے بیٹی دمن سنگھ نے ان پر لکھی جیونی میں ان کی شخصیت کے دوسرے اور پکشوں پر بھی روشنی ڈالی ہے ہر دو مہینے پر ہمارا پورا پریوار باہر کھانے جاتا تھا ہم یا تو کملانگر کی کرشنا سویٹس میں دکشن پھارتی یہ کھانا کھاتے تھے یا دریاغنچ کے تندور میں مغلائی کھانا چینی کھانے کے لیے ہم مالچہ روڈ پر فیوزیا ریسٹرون میں جاتے تھے اور چاٹ کے لیے ہماری پسند ہوتی تھی بنگالی مارکٹ میرے پتا کو نہ تو انڈاؤ بالنا آتا تھا اور نہ ہی ٹیلیویشن آن کرنا ہمیں ان کی سرکاری گاڑی پر بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا اگر ہم کسی جگہ پر جا رہے ہوں جو ان کے راستے میں پڑتی تھی تب بھی وہ ہمیں اپنی سرکاری کار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے کنی کارنوں سے انہیں اپنی چال پر بھی نیانترن نہیں تھا ایک بار جب وہ تیز چال سے چلنے لگتے تھے تو ان کی چال کبھی دھیمی نہیں پڑتی تھی اور ان کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ چلنے میں بہت مشکت کرنی پڑتی تھی سنجے بارو بتاتے ہیں کہ من موہن سنگھ کو بھاشن دینا بلکل نہیں آتا تھا ان کی آواز بہت پتلی تھی اور وہ صحیح شبدوں پر زور نہیں دے پاتے تھے شروع میں دیش کو سمبودت کرنے سے پہلے وہ اپنے بھاشن کا ابھیاز کیا کرتے تھے دو ہزار چار میں جب انڈیپرننس ڈے کی سپیچ اور نیشنل ایڈریس تو دی نیشن تب پریکٹیس کرتے تھے اس لیے کہ وہ پہلا ایکسپیرینس تھا ان کا دو ہزار چار آگست میں بھی جب لال کلے سے ان کا انڈیپرننس ڈے سپیچ ہوا وہ بھی انہوں نے پریکٹیس کیا مگر اس کے بعد جب آدت پڑ گئی تو یہ پریکٹیس اور سپیچ ان کی ہندی میں لکھی ہوتی تھی ان کو ہندی پڑھنا نہیں آتا ہے گرمکھی یا اردو ان کا جو ایڈیوکیشن ہوا تھا بچپنے سے گھر میں گرمکھی پڑھتے تھے اور سکول میں اردو میں پڑھتے تھے تو ایدھر اردو سکرپٹ میں ہوگا یا گرمکھی میں ہوگا منموہن سنگھ کے بارے میں دو ہدار بارہ میں ایک دلچسپ ٹپ پڑی کانگریس نیتا دگویجے سنگھ نے کی تھی کہ مجھے پتا نہیں کہ منموہن سنگھ ایک اوور ریٹڈ اردو شاستری ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک انڈر ریٹڈ راجنیتا سرور ہے اگر آپ آرثک شاستری کے انٹیلیکچول کے ناتے سے آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے کیمریج یونورسٹی اور آکسورڈ یونورسٹی سے انہوں نے ڈگری پایا ہے مگر ان کے پی ایش ڈی کے بعد انہیں کچھ ایسا کتاب نے لکھا جیسے امرتو سین یا جگدیش بھگوٹی یا کئی اور ایکانومیس جو ہیں اس دیش میں ان کا اکیڈیمیک لائف کا چرچہ کرنا زیادہ کچھ ہے نہیں جب سرکار میں آئے 1972 میں جب وہ اندرہ گاندی کے اگناومک ایڈوائزر بنے جب ان کا پولیسی پہ کافی اثر پڑا 70s میں پھر اس کے بعد انہوں نے یونگیسٹ ریزر بینک آنکھ گورنر بنے یونگیس ڈیپٹیچہ بنے پلاننگ کمیشن بنے فنانس منسٹر بنے تو پولیسی پہ ان کا پرباب زیادہ رہا اس وجہ سے میں مانتا ہوں کہ دیش میں جو ایکانومیس ہیں وہ منموہن سنگھ کو اتنا خاص نہیں مانتے ہیں مگر جو آپ پولیٹیشنز ہیں وہ تو چمک گئے کہ دس سال پردان منتری رہے چکا ہے اندرہ جی کے بعد ان کا سب سے لمبا ٹینیور رہ چکا ہے منموہن سنگھ کی ملائم چھوی کو دیکھتے ہوئے کم لوگ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں خصہ بھی آتا تھا وہ گصے کرتے تھے لال ہو جاتا تھا ان کا چہرہ مجھ سے بھی دو تین بار مہر کو بھی دانٹ پڑی میں ایسا کچھ کرتا ہوں جو نہیں مانتے تھے تو بلا کے کہتے تھے why did you do this ان کا short temper بھی ہے زیادہ long fuse ہے مطلب fuse is not short اور آواز اوچھی ہوتی تھی آواز اوچھی ہوتی تھی ایک بار جہرام رمیش پہ کھفا ہو گئے اس لیے کہ جہرام رمیش نے کچھ ایسا لیک کر دیا تھا سونیا جی نے ایک چٹھی لکھاتا تو اس چٹھی کو جہرام نے میڈیا کو لیک کیا اور اس کے بارے میں بہت کھفا ہو گئے اور ان کو جہرام کو فون پہ ڈانٹا اور ڈانٹ کے جہرام پتہ نے کی تلنا کرتے ہوئے سنجے بارو کہتے ہیں کہ واجپیہی کے زمانے میں برجیش مشرا پردھان منتری کے روپ میں کام کرتے تھے اور منموہن سنگھ کے زمانے میں منموہن سنگھ پردھان منتری کے سچپ کی طرح ویبھار کرتے تھے ایک جوک تھا کئی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے جو واجپیہی جی کے کاریالے میں بھی کام کر چکے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ واجپیہی جی بزرگ تھے اور زیادہ پولیٹیشن تھے ایڈمنیسٹریٹر کم تھے منموہن سنگھ زیادہ ایڈمنیسٹریٹر تھے پولیٹیشن کم تھے تو واجپیہی جی کا جو سٹائل تھا وہ یہ تھا کہ جنرل ڈائریکشنز دیں اور اپنے افیشلز کو چھوڑ دیں کہ ڈیٹیل کام افیشلز کریں تو وہ برجیش مشرا جی کو ملتے تھے ناشتے پہ ملتے تھے صبح تین چار گھنٹے کام کر لیے دوسری پولیٹیشنز کو ملنا پولیٹیکل کام میں وہ مشروع تھے تو زیادہ ایڈمنیسٹریٹیو کام نہیں دیکھتے تھے برجیش مشرا جی پردان منتری کاریالے کو چلاتے تھے مگر منمون سنگھ جی کا سٹائل اڈاک تھا وہ تو پولیٹیکل لیڈر تھے نہیں پولیٹیکل کام سب سونیا جی دیکھتے تھے تو منمون سنگھ جی زیادہ سے زیادہ سمیہ میٹنگز میں بیٹھتے تھے کئی لمبے چوڑی میٹنگز ہوتے تھے ریویو آف ناری جی ریویو آف بھارت نرمان ریویو آف ایڈوکیشن شروع شکشہ بیہان تو دو گھنٹے تین گھنٹے بیٹ کے کیا ہو رہا ہے دیش میں کیا ہو رہا ہے یہ کام کیابنیٹ سیکرٹری یا پرنسپل سیکرٹری کا کام ہے پردان منتری کا تو پولٹیکل رول ہے تو میں انہیں چڑھاتا تھا کہ بریجیش میشرا جی کو کہتے تھے کہ پرنسپل سیکرٹری is like پرائم منسٹر اور آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر is like پرنسپل سیکرٹری جیدید